گورکور ایسٹی ایف ایکائی نے گوہ تسکری کرنے والے پچاس ہزار کے نامی ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایسٹی ایف کے پربہاری ساتھے پرکاس سنگھ نے بتایا کہ مکبر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو ترنگ ریلوے ٹروسنگ اوورویج کے نیچے سے گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان توصیف حالم پتر گلام وارس سیکھ نیواسی گرام سمرہ ہر دو پوسٹ کٹکویا تھانا کبیرستان چنپتکشینگر کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سیکھ دیسی تمنچہ دو زندہ کارٹوس ایک موبائل ایک آدھار کارڈ ایک ڈرائیونگ لائسنس ایک ریلوے ٹکٹ دو ستیس روپے نگت برامت کیا ایسٹیف روپاری نے یہ بتایا کہ ابھیوکت اپنے اپنے انساتھیوں کے ساتھ مل کر کئی ورسوں سے گو تسکری میں لپت ہیں وہ اپنے انساتھیوں کے ساتھ مل کر چلوہ تال گولیریا شاہپور کینچ کھورابار رامگر تال تیواریپور پپرائچ راجگھار جنپت گورکپور ایوہم جنپتکشینگر میں گھومنتو پسووں کو اچھا کر وشیش ستہ گوونس کو تسکری کا کام کرتا ہے اس دوران یہ دی پولس ٹیم آتی ہے تو وہ اپنے واہن سے جان سے مانے کی نیت سے ان کے واہن میں ٹکر مار کر وہ اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر یہ لوگ پتھر باجی بھی کرتے ہیں تو تاکہ کبھی کبھی پولس ٹیم پر گولی بھی چلاتے ہیں اس کے انگھٹناوں کے سمبند میں پوچھتاش کی جا رہی ہے جس کے سمبند میں کئی تھانوں میں مقدمہ پنجکرت تھا اور پچاس ہزار روپے کا انام بھی گوشت کیا گیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے ابھی اکت کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولس ٹیم میں ایسٹی ایف پربھاری ستی پرکاس سنگھ ہیڈ کانسٹیبل یسونت سنگھ اسوک سنگھ بہینڈ پرتاب سنگھ چندربھوشن سنگھ وینے سنگھ بھوپیندر سنگھ کانسٹیبل انکت سنگھ شامل رہے دون تاندازاتو گارہ موتوں کی پولیس کر رہی ہے لکنے ایسٹیبل یا موت لائے دون تاندازاتو گارہ موتوں کی پولیس کر رہی ہے لکنے ایسٹیبل یا موت لائے موسیقی